اپیسوڈ 616 لیکن اس نے دیکھا ان دونوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا چھلاو کو حیرانی ہوئی کہ آخر وہ گئے کہاں اس نے کنچن کو کچھ کام کرتے دیکھا اور اس سے بولا کنچن دروف اور مہراج کہاں ہیں آپ نے کہا تھا نا کہ دروف کو کمرے میں بلا رہے ہیں کنچن بولی ہاں لیکن اس کے بعد وہ لوگ باہر نکل گئے کہیں چھلاو کو حیرانی ہوئی وہ دھیرے سے بولا دروف کہیں باہر گیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں ہو سکتا ہے میں روپ کے ساتھ تھا اس نے باقی کسی کو بتایا ہو میں کام کرتا ہوں میں انانیا سے پوچھتا ہوں اتنا کہہ کر چھلاوہ انانیا سے پوچھنے کے لئے گیا لیکن انانیا گہری نید میں سوئی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ چھلاوہ تارہ یا وکی میں سے کسی سے پوچھتا دروف کمرے میں آتا دکھا چھلاوہ بولا کہاں چلے گئے تھے تم میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تم مہاراج کے ساتھ باہر کہاں گئے تھے دروف نے کہا کچھ نہیں بس وہ محل میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے نیلون اور بنجارن بغیرہ کے بارے میں اور خاص کر اس ونشاہ والی سیپ تک ہم گئے تھے اس بارے میں اس لئے وہ مجھے باہر لے کر گئے تھے وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہاں جا کر مجھے کیا پتا چلا صد بروش کے بیٹے کے بارے میں لیکن میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اب سب ٹھیک ہے ان کا سامراج یہ بلکل سرکشت ہے چھلاوہ انکار کرتا ہوا بولا یہاں تم غلط ہو دروف تمہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس بارے میں پتا نہیں ہے کہ تم ہی ہو سدھ پروش کی بیٹے لیکن ایسا ہے نہیں انہیں سب پتا ہے دروف نے کہا اور یہ بات تم کیسے جانتے ہو چھلاوہ نے ابھی ابھی روپ سے ہوئی اپنی باتوں کی بارے میں بتایا ساتھ میں وہ یہ بھی بولا میں نے تو جان بجھ کر یہ تکہ مارا تھا کہ وہ یہ پہلے سے جانتی ہے کہ تم ہی سدھ پروش کی بیٹے ہو اسی لئے تمہیں یہاں لیکن آئی ہے لیکن اس نے اس بات کو خود سویکار بھی کیا تو تمہیں کیا لگتا ہے جو بات روپ کو پتا ہے وہ بات اس کے پتا کو اب نہیں بتاؤگی ہاں اس وقت انہیں وہ پتا نہیں ہوگی کیونکہ وہ چر نترا میں تھے لیکن اب تو انہیں پتا ہوگی نا اور سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے جان پوچھ کر تمہیں وہ ساری چیز دکھائی اور انجان بننے کا ناٹک کرتے رہے یہ لوگ جتنے زمین کے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں دروپ گہری سانس لے کر بولا دیکھو چھلاوہ بجہ جو بھی ہو چیز جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اب یہاں سب ٹھیک ہے اور سب سرکشتی تو ہمیں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں سوچنا ہے اور ایک بات مہاراج نے کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے پوری رسم و ریواز کے ساتھ یہاں کی باغ دور سنبھالنے والے ہیں اور جلدی یہ پتہ چلے گا کہ ان کی تاج پوشی کب کی جائے گی اس کے ترند بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے میں نے ان سے بات کر لی ہے یہاں ہم اور زیادہ سمیں تک نہیں رکھ سکتے کیونکہ سمیر اور بنجارن یہاں سے جا چکے ہیں اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اب وہ لوگ پالی میں کھلے آم آتنک مچائیں گے یہاں کا غصہ وہاں نکالیں گے یا یوں کہہ لو کہ مجھے درانی کے لیے اب وہ لوگ وہاں پر تماشا کریں گے اس سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا چھلاوا نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے اور ویسے بھی تم کہہ رہے ہو تو ہمیں اس بات کو جانے ہی دینا چاہیے دروب آگے آیا اور اس نے چھلاوا کی کندھی پر ہاتھ رکھا اور بولا میں جانتا ہوں کہ تم روپ سے بہت ناراض ہو لیکن میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اس کی ستی سمجھ کر اس بات کے لیے اسے ماف کر دو اس نے صرف اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی چھلاوا بس مسکرا کر ہاں میں سیر ہلا کر رہ گیا دروب بولا اننیا سو رہی ہے چھلاوا نہیں کہا ہاں میں تمہارے بارے میں پوچھنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا وہ سو رہی ہے دروب بولا ٹھیک ہے چلو پھر ہم بھی چلیں وہ دونوں وہاں سے چلے گئے لیکن جاتے جاتے چھلاوا بار بار دروب کی طرف دیکھ کر اپنے من میں کچھ سوچ رہا تھا دروب اچانک سے ہس پڑا چھلاوا نہیں کہا کیا ہوا تم ہسنے کیوں لگے دروب بولا تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح میری طرف دیکھ رہے ہو اور جو سوچ رہے ہو وہ مجھے پتا نہیں چل رہا چھلاوا ایک دم سے چونک کر بولا تمہیں کیسے پتا کیا میں کیا سوچ رہا ہوں کیا تم بھی من پڑھنا جانتے ہو دروب انکار کرتا ہوا بولا نہیں من پڑھنا تو نہیں لیکن تمہاری آنکھوں کو اور چہرے کے بھاو کو پڑھنا بکھو بھی جانتا ہو چھلاوا مسکرا کر بولا سچ میں کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ تم اپنے ساتھ گلت کرنے والوں کو بھی کتنی آسانی سے ماف کر دیتے ہو شاید باقی سب چیزوں سے زیادہ تمہاری یہی عادت تمہیں خاص بناتی ہے تمہاری دل میں ہر کسی کے لئے دیا ہے مافی ہے سممان ہے دروب نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا اور یہی چیز ہمیں انسان بناتی ہے اور یہ احساس کراتی ہے کہ ہم زندہ ہیں ہمارے بیطر بھاونای ہیں ان کے بینا اگر ہم زندہ بھی ہیں تو ہم مرتے جیسے ہی ہو جاتے ہیں اور انسان تب ہی طاقتور ہے جب تک وہ زندہ ہے ورنہ لاش کو کیا اس کو تو کہیں بھی پھیک دو چلا دو دفنا دو اسے تھوڑی پتہ چلتا ہے اس دن روپ نے کئی بار چلاوہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار اسے چلاوہ کی ناراضگی کا ہی سامنا کرنا پڑا اس نے تارا اور اننیا کی بھی مدد لینے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے بھی کوئی خاص رسپونس نہیں دیا روپ سمجھ گئی کہ اب اس کا چلاوہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا اسے چلاوہ کو منانے کے لئے کچھ کرنا ہوگا لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھ پا لی تھی ایسے میں اسے دروبی ایک امید لگا جس کی مدد سے وہ چھلاوہ سے بات کر سکتی تھی شام کے وقت جب دروب بگیچے میں اپنے دھیان میں مکنے تھا تب چپ چاپ روپ جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی کافی دیر تک دروب دھیان میں رہا اور اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھوڑی اس کی نظر روپ پر پڑی دروب بولا تم یہاں روپ نے کہا کافی دیر سے تمہارا دھیان سے اٹھنے کے لئے انتظار کر رہی ہو دروب بولا کیوں کیا بات ہے کچھ کام تھا مجھ سے روپ نے سیدھا دروب کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور مایوسی سے پولی میں جانتی ہوں کہ میں نے گلتی کی ہے لیکن میرا یقین کرو میں تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی میں تم لوگوں کو اپنا دوست مانتی ہوں میری دوستی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان سب سے لڑنے کی طاقت صرف تم میں ہے اس لئے میں دروب نے روپ کو بیچ میں روکتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں روپ تمہیں ان باتوں کے لئے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے تم نشینت رہو میرے من میں تمہارے لئے کوئی گصہ ناراض کی نہیں ہے روپ بولی تمہارے من میں نہیں ہے میں جانتی ہوں لیکن چھلاوا کے من میں تو ہے اگر چھلاوا مان جائے گا نا تو باقی سب بھی مان جائیں گے چھلاوا میری طرف دیکھنا تک پسند نہیں کر رہا ہے پلیز میری مدد کرو مجھے ایک بار اس سے بات کرنی ہے اس سے اپنی بات سمجھانی ہے دروو بولا کئی بار ہمارے من میں کچھ ایسی بات بیٹھ جاتی ہے جو اتنی آسانی سے نہیں نکلتی اور ایک دو بار پہلے بھی تم نے اس طرح سے جھوٹ بولا ہے چیز چھپائی ہے اور اس بار کچھ زیادہ ہو گیا تو چھلاوا کے من میں ناراض کی پڑ گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ صرف بات کرنے سے یہ ناراض کی دور ہو سکتی ہے تھوڑا سا انتظار کرو چھلاوا کو بھی ٹائم دو ٹائم کے ساتھ وہ بھی سچویشن کو سمجھے گا اور کیونکہ چھلاوا کے من میں تمہارے لئے جو فیلنگز ہیں وہ بلکل پیور ہیں تو وہ فیلنگ بھی ہیلپ کریں گی اور جب صحیح ٹائم آئے گا تب تم چھلاوا کے سامنے آوگی اور کچھ ایسا کروگی جب چھلاوا کو یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی میں ہماری ہو اپنی ہو ہماری لئے صحیح سوچتی ہو اس کے بعد اس کی ناراض کی دور ہو جائے گی روپ بولی میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہیں بھی کچھ بھی سچویشن آ سکتی ہے بس تم تیار رہنا اتنا کہہ کر دھرو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا روپ سوچتی رہی کہ آخر یہ کس سچویشن کے آنے کی بات کر رہا تھا پھر ایک دم سے چونک کر بولی کہیں یہ آنے باری کسی گھٹنا کے بارے میں مجھے وارن کر کے تو نہیں گیا ہے اگلے دن یہ گھوشنا ہوئے کہ تین دن بعد وہ پویتر رات آئے گی جب چندربانی اپنے پوری پرکاش کے ساتھ نکلے گی اس پویتر رات میں روپ کے پتا ایک بار پھر سامراجی کے ذمہ داری اور جادوی پرشاسن کو سنبھالیں گے اس خبر سے سب بہت خوش تھے سوائے دھروپ کے دوستوں کے لیکن ان میں سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے تین دن کیسے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا ان تین دنوں میں نہ تو چھلاوا یا باقی کسی کا بھی برطاو روپ کے لئے بدلا نہ ہی کچھ خاص ہوا یہ تین دن بڑے نارمل طریقے سے گزر گئے دھروپ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ مہراج کی تاج بوشی کے بعد وہ لوگ ایک پل بھی بینہ گوائیں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے وکی نے صبح صبح ہی چھلاوا سے پوچھا تُو نے بتایا نہیں کیا کیا سوچا ہے اس دن تو تُو کہہ رہا تھا تُو کچھ کرے گا اس کے بعد تُو نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کوئی آئیڈیا بھی ہے تیرے پاس یا نہیں یا بس ایسی بول گیا بھاوناو میں بہ کر چھلاوا تیکھی مسکرہ ہٹ کے ساتھ بولا تم لوگ فکر کیوں کرتے ہو میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے اور ساری یوشنا تیار ہے میری مجھے کیا کرنا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے بس میں ایسے وقت کا انتظار کر رہا ہوں اور میں کیا کروں گا وہ تم لوگوں کو آج رات ہی پتا چل جائے گا تارا بولی چھلاوا دیکھو کچھ بھی ایسا مت کرنا جو بہت بڑی بیوکوفی ثابت ہو جائے اور تم جو بھی کرنے والے ہو ہمیں کلیرلی بتا کر رکھو ہمیں بھی تو پتا چلے تاکہ اس پلان میں کوئی بھی لوب ہو تو ہم اسے تورن ٹھیک کر سکے ورنہ دھروف کی ناراضگی سب کو جھلنی پڑے گی انانیا نے تورن کہا سب سے زیادہ مجھے کیونکہ یہ بات میں نے تم لوگوں کو بتائی ہے لیکن چھلاوا نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا اس وقت میں کسی کو کچھ نہیں بتانے والا ہوں میں تم لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس وقت نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی بھی رکاوٹ ہو تارا تھوڑے کڑے لہجے میں بولی لیکن چھلاوا چھلاوا تورنڈ بولا میری بات کو سمجھو اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اس پر یقین رکھو میرے بابا کہا کرتے تھے کہ کچھ خاص یوج نہ ہو تو اسے اپنے تک ہی سیمت رکھنا چاہیے بھلے ہی کتنے بھی قریبے لوگ کیوں نہ ہو چار لوگوں تک اگر وہ بات جاتی ہے تو اس کے سفل ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہو جاتی ہے میں چلتا ہوں مجھے کچھ کام ہے میں تم لوگوں سے شام کو ملوں گا اگر دروف میرے بارے میں پوچھے تو بول دینا کہ میں باہر ہوں میرے لئے پریشان نہ ہو میں سمجھ سے واپس آ جاؤں گا اتنا کہہ کر چھلاوا وہاں سے چلا گیا وکی اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتا ہوا بولا لو بولو اب یہ بھی پہیلیوں میں بات کرنے لگا ایک دروف کم تھا جو اب یہ بھی آ گیا تارہ بولی چھپ رو وکی مجھے تو یہ چنتہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ کرنے کیا والا ہے اور گر بڑ ہو گئی تو کیا ہوگا چھلاوا جیسے ہی کمرے سے نکلا باہر دیوار کے پاس ہی چھپ کر کھڑی روپ نے ان لوگوں کی ساری باتیں سن لی تھی وہ جاتے ہوئے چھلاوا کی طرف دیکھتی ہوئی دھیرے سے بولی آخر ایسی بھی کیا پلاننگ ہے اس کے جو یہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتا رہا ہے مجھے اس کے پیچھے جانا ہوگا تب ہی کچھ پتا چل سکتا ہے کیونکہ اگر یہ اپنے دوستوں کو نہیں بتا رہا ہے تو باقی کسی کا تو چانس ہی نہیں ہے کہ کچھ پتا ہے اتنا سوچتے ہوئی روپ بھی جلدی جلدی چھلاوا کے پیچھے بڑھ گئی مجھے اسگ المربعہ چھیک مادے مجھے چھیک پتا ہے چھ plast کے پیچھے جلدی جلد چھ 날 موسیقی